موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مای چینل کیسے آپ سب آئی ہوپ کے سب خیریت سے ہوں گے آج میں نے سوچا میں آپ لوگوں سے ڈینر کی روٹین شیئر کر دیتی ہوں تو میں ڈینر کی تیاری کر رہی تھی اور میں نے ابھی پلاو بنانا تھا آلو والا پلاو بہت مزے کا بنتا ہے اور ساتھ ہی میں ابھی فریش فریش شامی کباب بنا لوں گی جو کہ بہت ٹیسٹی بنتے ہیں تو یہاں پر میں نے چاول جو بنانے ہیں اس کے لیے میں نے مسالہ ریڈی کر لیے دو بڑے سائز کرنے آلو لیے تھے اس طرح گلائی میں ان کو میں نے کٹ کیا ہے اور شامی کباب میں میں نے چکن لیا تھا اس کے میں نے جو زیادہ بون والے جو پارٹس تھے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیئے اور باقی سب جو میڈ تھا وہ میں نے شامی کباب میں ایڈ کر دیا تھا یہاں پر میں نے ون ایڈ آف کا پرائز بھگو کر رکھ دیئے تھے تو یہاں پر ابھی اس پانی کو بالا چکا ہے تو اس میں میں نے چاول ایڈ کر دیئے اور جب اچھے طرح سے یہ پانی ڈرائ ہو جائے گا تو پھر اس میں میں دم لگا دوں گی شامی کباب بنانے کی ریسپی اتنی زیادہ آسان ہے اور یقیناً آپ سب لوگ بناتے ہی ہوں گے تو میں نے ون کپ دال لی تھی چنے کی دال اس کو میں نے تقریباً دوپیر کے وقت بھگو دیا تھا اور اس ٹائم تک وہ بہت اچھے طریقے سے سوفٹ ہو گئی تھی اور تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لیے میں نے ان دونوں چیزوں کو پریشر لگا دیا تھا اور اس میں میں نے میڈیم سائز کی پیاز ڈال دی تھی بڑی بڑی کٹ کر کے اور سارے جو سپائسز ہیں زیرہ بڑی الائی جی اور اس کے علاوہ سبز الائی جی کیومن سیٹ کالی میرچ لونگ یہ سب چیزیں میں نے اس میں ایڈ کر دی تھی اور ابھی یہ بہت اچھے طریقے سے گل جکا ہے گوشت بھی اور دال بھی اس لیے اس کو ہاتھوں سے ہی مس لوں گی تو یہ سورٹ سا ٹیکچر اس کا ہو گیا آپ دیکھ بھی رہے ہیں تو بس اسی طرح کا مجھے چاہیے کیونکہ بہت زیادہ جو ہم چوپر میں اس کو ریڈی کرتے ہیں اس طرح کا مجھے نہیں چاہیے کیونکہ مجھے اس طرح کے تھوڑے ریشے دار کباب بنانے تھے تو اس لیے اس کو پھر میں نے ہاتھوں سے ہی مسل لیا تھا تو یہاں پر ابھی چاولوں کا پانی بھی ڈرائ ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو دم پر راکھ دیں گے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے اور آلو والے جو چاول بنتے ہیں یا مٹر والے وہ ہمارے گھر میں کافی پسند کیے جاتے ہیں اور میرے بچوں کو چاول اتنے زیادہ پسند نہیں ہے لیکن اگر مٹر یا چلنے آپ لاؤ بنا ہو تو وہ شوک سے کھا لیتے ہیں اور آلو والے چاول بھی شوک سے کھا لیتے ہیں اب یہاں پر یہ مکسٹر کافی تھنڈا بھی ہو چکا ہے اور کباب کی شیپ دے لیتے ہیں پہلے میں نے ہاتھوں سے ہی اس کو بنایا کہ چلیں جلدی سے جس طریقے سے میں پہلے بناتی تھی ہمیشہ اسی طریقے سے اور میں ہمیشہ ہاتھوں سے ہی ان کو شیپ دیتی لیکن آج ٹائم بھی کم تھا اور ڈینر کی پریپریشن کے ساتھ ساتھی میں نے ایک ایسٹر کام بیچ میں سٹارٹ کر دیا تھا کباب والا تو اسی پر میں کوشش کر رہی تھی تھوڑا جلدی بنا لوں پہلے تو میں نے ایک کباب کو اسی طریقے سے شیپ دی ہاتھوں سے لیکن کافی زیادہ ٹائم لگ رہا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ میں نے ایک جار کا جو لیڈ ہے وہ لے لیا ہے یہ نومل سائز کا ہے جتنی ہم شامی کباب کی جو شیپ یا سائز رکھتے ہیں یہ اتنا ہی ہے تو اس میں پھر میں نے شیٹ لگا لی ہے اور اب اس طریقے سے اس کو پریس کر لیں گے اچھے سے تو اب جب ہم اس کو نکالیں گے تو بہت پیاری سی کباب والی شیپ اس کی آ جائے گی تو اگر کہیں اس کی قصر رہ جاتی ہے تو پھر وہ ہم ہاتھوں سے اس کو سیٹ کر لیں گی لیکن بہت پیاری شیپ بن جاتی ہے اس طریقے سے میں نے تو اب یہی ڈیسائیڈ کیا کہ جب بھی کسی کباب گرہ کو شیپ دینی ہوگی تو اسی کباب سے بنا لیا کروں گی تو یہ بہت پیارا سا ہمارا ایک شامی کباب تیار ہو گئے اسی طریقے سے میں باقی بھی بنا لوں گی کیونکہ یہ طریقہ بہت ایزی ہے اور ٹائم کنزیومنگ بھی نہیں ہے وہ جلدی ہو جاتا ہے تو چلیں کباب بنا لیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو ملتے ہیں تو ہمارے شامی کباب ابھی ریڈی ہو چکے ہیں ابھی ان کو میں تھوڑی دیکھ کی فریج میں رکھوں گی تاکہ جب ان کو میں ایگ کوٹنگ کروں تو یہ ٹوٹے نہیں اور بہت حرام سے ان کی کوٹنگ ہو جائے تو تقریباً دس منٹ کے لیے ان کو میں فریزر میں ڈاکتوں گی اس کے بعد میں جو دینر کے لیے فرائے کرنے ہیں وہ میں فرائے کر لوں گی اور کچھ لوگ اس کے اندر ایگ ایڈ کرتے ہیں میں ایگ اس کے اندر ایڈ نہیں کرتی اور اس میں اس کو ڈپ کر کے تو ہی فرائے کرتی ہوں مجھے اسی طریقے سے اچھا لگتا ہے اور اندر سے کچھا بھی نہیں ہوتا کیونکہ سارے جو ابھی اس کے اندر میٹیریل ہے وہ سارا کوک ہی ہے تو اس لیے پھر میں اس کے اندر ایگ ایڈ نہیں کرتی اس کی کوٹنگ کر دیتی ہوں اور اس لیے سے اچھے بھی بہت لگتے ہیں مجھے اس کے اندر ایگ 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 مجھے اس کے اندر ایگ 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 ہمارے شامی کباب تقریباً ریڈی ہو چکے ہیں بس ایک سائٹ ہم نے فلپ کر دی ہے اور دوسری سائٹ سے تقریباً دس بندرہ سیکنڈ میں یہ براؤن ہو جائیں گے اور یہاں پر ہمارا جو پلاو ہے آلو والا پلاو اس کو یہ میں نے نام دیا ہے یہ بھی ریڈی ہو چکا ہے بس اس کو ہم تھوڑا سا مکس کر لیں گے اور اس طریقے سے بس پر یہ براو ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو ابھی میں ان کو نکال لوں گی سرونگ کلیرز میں اور اس کے بعد آپ کو میں اس کی فائنل لکھ دکھاتی ہوں اور یہ بہت مزے کا ڈینر ریڈی ہوا ہے اور بہت اچھا لگا کیونکہ چاور بھی فریش بنے تھے اور شامی کباب بھی فریش بنے تھے تو دیکھنے میں ہی بہت اچھا لگ رہا تھا اور دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ابھی ڈینر ریڈی ہو چکا ہے ابھی ہم لوگ ڈینر کر لیں گے اس کے ساتھ میں نے ٹوماٹر پودینے ہری مرچ اور لیمو کی جو چٹنی ہوتی ہے مکس وہ بنا لی تھی چوپر میں بس اس کو چوپ کر لیا تھا بہت باریک نہیں کیا تھا اور تھوڑا سا میں نے اپل سر جو میں نے گربیس میں ایڈ کیا ہے تو یہ ہماری چٹنی ریڈی ہو چکی ہے اب یہاں پر میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی آئی ہوگ کے ولوگ آپ کو دینر روٹین ویلوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا اور اگر اچھا لگا ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ سے ایک نیکس ویلوگ میں اچھے سا نیکس ویلوگ میں تب تک اپنا بہت زیادہ حیار رکھیں گا اور مجھے بھی تو ہمیں یاد رکھیں گا ٹیک کیر اللہ حافظ ٹیک کیر اللہ حافظ